بندش توڑ عمل سب سے پہلے گیارہ مرتبہ کوئی بھی دوری شریف پڑھ لیجئے نمبر ٹو سورہ فاتحہ تین مرتبہ پڑھ لیجئے نمبر ٹرے چار اکھل تین مرتبہ پڑھ لیجئے نمبر فور آیت الکورسی تین مرتبہ پڑھ لیجئے نمبر فائف اسے نو مرتبہ پڑھ لیجئے نمبر سکھ سورہ توبہ کے آخری دو آیت لَا قَدْ جَعَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَآنِنْ تُمْ حَرِسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُومِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ فَإِنْ تَوَلُّ فَاعْقُلْ حَزْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ عَلِيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُ اللَّهِ الْعَزِيمِ یہ آیت تین مرتبہ پڑھنی ہے نمبر سیون سلام ونکول عمر الرحیم سیون مرتبہ پڑھ لیجئے نمبر ایٹ پھر گیارہ مرتبہ کو بھی دروشریف دھیان سے پڑھ لیجئے پھر اپنے بدن پر اور بچوں کے بدن پر شوہر کے بدن پر بیوی کے بدن پر دم کر لیجئے اور پانی پر دم کر کے پی لیجئے یا پلا دیجئے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا یہ بہت مجرب نسخہ ہے